بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اسٹرولوجر علی زنجانی ایکو ٹی وی آنے قسمت سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ بہت زارے مجھے میسیجز پیغامات ملے کہ یہ دو شخصیات کے ذائچے جو ہیں ان کا تقابلی ذائچہ جو ہے وہ کیا جائے کہ قائد عظم محمد علی جنہ اور وزیر عظم عمران خان کی شخصیات سوشل میڈیا پر گزشتہ چند مہینوں سے وزیر عظم عمران خان صاحب کی زندگی باب اے قوم محمد علی جنہ سے مشابت دی جا رہی تھی ناظرین کی دلچسپی کے لیے ہم ان دونوں کا تقابلی مختصر تجزیہ علم نجوم کی روشنی میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں میں کون کون سی باتیں کومن تھی عمران خان اور قائد عظم کی تعلیم لندن کی ہے دونوں ہی اپنے ادوار میں پاک آف فیم میں شامل رہے دونوں نے ہی غیر مسلم خواتین سے شادی کی دونوں کو اپنے سیاسی کریئر کے آغاز میں مشکلات کا سامنا رہا دونوں پر کوئی سیاسی کرپشن کے حوالے سے انگلی نہیں اٹھا سکتا دونوں صاف گو رہے دونوں کی شخصیت میں کشش ہے دونوں سفارش کو ناپسند کرتے ہیں اور دونوں خاندانی سیاست کے قائل نہیں اب ہم سب سے پہلے قائد عظم محمد علی جناہ کا ذائچہ دیکھتے ہیں قائد عظم محمد علی جناہ یقیناً نہ صرف برے سغیر پاک و ہند بلکہ پوری دنیا کے بیسویں صدی کے سرکردہ رہنماوں میں سے ایک ہے اپنی عظیم ترین قائدانہ صلاحیتوں بیدہ کردار اور انتق جدوجہد کی بدولت انہوں نے برے سغیر کے طاقتور انگریز حکمرانوں اور چلاک ہندووں سے مسلمانوں کے جداغانہ تشخص اور ازاد مملکت کی کامیاب جنگ لڑی ان کی سیاسی بصیرت اور عالی کردار کی گواہی ان کے دشمنوں نے بھی دی قائد عظم کی زندگی کو علم نجوم کی روشنی میں دیکھنے کی جسارت اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ دیکھنے والوں پر یہ بات واضح ہو کہ قائد کی زندگی اس نشیب و فراز اور ان کا عالی مقام مشیعت ایزدی سے اور نوجوان نسل قائد عظم کی زندگی کے حالات جاننے کے لیے اس طرف راگم ہو سائچہ پیدائش کا طالب برج الدلف ہے جو عظمت و حمت، سنجیدہ جدوجہد، انتق محنت اور صبر آزمہ حالات سے متعلق ہے برج الدلف بامطابق مزاج، ثابت اور بامطابق انصر بادی برج ہے یہ سائب زائچہ کو بلند خیال و افکار دیتا ہے طبیعت میں مستقل مزاجی اور طویل جدوجہد کا حوصلہ عطا کرتا ہے برج الدلف کا حاکم سیارہ زہل تالے میں اپنے ہی گھر میں موجود ہے زہل کی یہ پوزیشن سائب زائچہ کے عالی مرتبہ ہونے کی دلیل ہے ایسے شخص کی پیدائش اس کے خاندان کے لیے نہائید خوشی کی بات ہوتی ہے اور پیدائش کی خوشیاں خاندان بھر میں منائی جاتی ہیں قائد آسم کے زائچے میں بہت سے یوگ موجود ہیں لیکن سب سے نمائی یوگ، مہا پرش یوگ یعنی عظیم بنانے والا ساسا یوگ موجود ہے جب زہل اپنے گھر میں شرف یافتہ ہو کر کیندرے میں موجود ہو زائچے میں زہل پہلے گھر میں ہے اور اس کے ساتھ اس کا دوز راہو بھی موجود ہے ساسا یوگ ایک عالی عظمت والے شخص کی نشان دہی ہے اس کی زندگی کا مقصد نہائید عالی اور عرفہ ہوتا ہے ایسے شخص کو بچپن سے ہی اس بات کا لاشوری طور پر احساس ہوتا ہے کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد بہت خاص ہے اور وہ اپنی زندگی کو ایک خاص اور سنجیدہ ڈگر پر چلاتا ہے زہل اور راہو کے پہلے گھر میں ہونے سے صاحب زائچہ کی طبیعت اور آدات کا پتہ چلتا ہے قائد عظم ایک انتہائی خوددار اور باوقار شخصیت کے حامل تھے زہل کے مول ترکون ہونے سے اور ساسا یوگ کی وجہ سے صاحب زائچہ اپنی عزت نفس پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتے زندگی کے ابتدائی آیام دشوار گزار ہوتے ہیں ابتدائی تعلیم میں بھی خلل پڑتا ہے لیکن صاحب زائچہ اپنی حمد اور زور بازو سے ان تکالیف سے نبرد عظمہ ہوتا ہے زہل کی تعلیم ہونے کی وجہ سے قائد عظم کی شخصیت انتہائی سہر انگیز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بند کتاب کی طرح تھی ایک شولہ بیان وکیل جس کی وقالت اندازہ کتابت اور لا جواب دلائل کی دھوم پورے بمبئی میں تھی ذاتی زندگی میں کم گو پروکار لیکن قدر تنہا شخصیت کے حامل تھے قائد کے زائچے میں زہرہ اور مریخ کی پوزیشن بھی انتہائی قابل غور ہے زہرہ نوے کا مالک ہو کر دسویں گھر میں بیٹا ہے جبکہ دسویں کا مالک مریخ نوے گھر میں بیٹا ہے دونوں اپنے دوست کے گھر میں طاقتور ہیں مریخ ایک طاقتور ترین ترکون میں اور زہرہ ہمراہ مشتری طاقتور ترین کے اندر میں ہے یہ پریورتن یوک کہلاتا ہے جو کہ ایک آلہ درجہ کا راج یوک ہے علم نجوم کے مطابق ایسے لوگ وزیر اعلیٰ، گورنر، وزیر اعظم اور سربراہ حکومت ہوتے ہیں یہ راج یوک دراصل مہا پرش ساسا یوکی تائید کرتا ہے قائد اعظم انتہائی خوش لباس اور خوش گفتار شخصیت کے حامل تھے اور چوتھے گھر میں نظرات کی یہ واضح پوزیشن قائد کو اپنی والدہ کی حاصل محبت حاصل ہونے کی نشاندہی بھی کرتی ہے اور ماں کی دعائیں ساری زندگی ان کے ساتھ رہیں قائد اعظم محمد علی جینا کا ذائچہ یقیناً یہ بتاتا ہے کہ وہ ایک انتہائی بلند حمد اور باکردار شخص تھے جن کی زندگی انتھک محنت سے عبارت تھی ان کی تمام عمر مسلمانوں کی جد و جہد کو عملی رخ دینے اور اس کی قیادت میں گزری ازدواجی زندگی کی تقلیف اور صحت کے مسائل مخالفین کی چال بازیاں کچھ بھی اس مرد مومن کا راستہ نہ بدل سکی اب ہم بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے ذائچے کے اوپر علم نجوم کی روشنی میں کہ تحریک انصاف 18 گز 2018 کی کامیابی کے بعد عمران خان وزیر آزم کے لیے منتخب ہوئے انہوں نے اسلامباد کے وقت کے مطابق صبح 10 بج کر 24 منٹ پر حلف اٹھایا اور حلف نامے پر دستخط کیے اس وقت اسلامباد کے افق پر ان کے ذاتی برج میزان کے ایک درجے ترتالیس دکیقے تلو تھے جبکہ کمر بھی برج میزان میں 29 دردے 57 دکیقے چاند کی منزل وشاکہ میں تیسرے قدم پر تھا برج میزان ہی میں سیارہ مشتری بھی موجود ہے جو ذائچے کے تیسرے گھر کا حاکم ہے یوکارک سیارہ زہل تیسرے گھر میں ہے ساتھویں گھر کا حاکم سیارہ مریخ چوتھے گھر میں شرف یافتہ ہے اسی گھر میں کیتو اور برج سرطان میں راہو اور بارویں گھر کا حاکم سیارہ اتارت ہے شمس ذائچے کے گیارویں گھر میں اپنے گھر کا ہے بدقسمتی سے حلف کے وقت برج میزان کا حاکم سیارہ زہرہ ذائچے کے بارویں گھر میں حبوز یافتہ ہے گویا ذائچے کا حاکم سیارہ نہایت کمزور پوزیشن رکھتا ہے یہ کمزوری صاحب زائچہ کو اپنے فرائز کی ادائیگی میں پریشان کرے گی اسی سبب اب تک یہ کئی یوٹن لے چکے ہیں صحت کے معاملات بھی تسلی بخش نہ رہیں گے مسلسل خفیہ سازشوں کی عزت میں رہیں گے پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ پہلا واقعہ ہے کہ صورتحال اس کے برعکس ہے نئی حکومت اور خود عمران خان کی ذات کو مستقل حدف بنایا جا رہا ہے جبکہ گزشتہ پان سال میں ملک کو معاشی طور پر تباہ کرنے والی حکومت پر میڈیا خاموش ہے بعض دیگر حوالوں سے زائچہ بہتر ہے پہلے گھر میں کمر اور مشتری موجود ہیں کچکیشری یوگ بنا رہے ہیں یہ یوگ جس زائچے میں ہو اور سات گھروں میں تو مصبت اثر دیتا ہے ایسے لوگ ترقی کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنی پوزیشن کو مضبوط بناتے ہیں قدیم کلاسیکل تشریحات کے مطابق ایسے لوگ خلق خدا کی بھلائی کے کاموں پر توجہ دیتے ہیں رفاعی اور اصلاحی کاموں میں مددگار ہوتے ہیں سائب زائچہ ایسے کام کر جاتے ہیں جنہیں یاد رکھا جاتا ہے فوری طور پر وزیر اعظم امران خان نے ڈیم منانے میں جس دلچسپی اور سرگرمی کا اظہار کیا ہے اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً ایک ایسی یادگار اپنے پیچھے چھوڑ جائیں گے جسے آنے والی نسلیں فاراموش نہ کر سکیں گی دوسرا یوگ چندرمگل یوگ ہے یعنی کمر سے چوتھے گھر میں شرف یافتہ مریخ براجمان ہے اس یوگ کا حامل آمدن کے ذرائع ڈھونڈنے اور انہیں بہتر بنانے کی امدہ صلاحیتیں رکھتا ہے چنانچہ توقع کرنا چاہیے کہ سائب زائچہ بل آخر پاکستان کو موشی بہران سے نکالنے میں کامیاب ہوگا تیسرا اہم ترین یوگ رچاکا یوگ ہے یعنی سیارہ مریخ چوتھے گھر میں شرف یافتہ اور نہائی طاقتور پوزیشن رکھتا ہے یہ تنہا راج یوگ کے برابر ہے کیونکہ ایسے لوگ اقتدار بھی حاصل کرتے ہیں اور پھر آسانی سے اسے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے وہ اپنا اقتدار برقرار رکھنے کے لیے جائز ناجائز کی پرواہ بھی نہیں کرتے ماضی میں رچاکا یوگ جرمنی کے چانسلر ایڈ آف ہٹلر اور پاکستان کے سابق وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کے ذائچے میں موجود تھا رچاکا یوگ کلاسیکل ویدک سسٹم میں ان پانچ یوگوں میں سے ایک ہے جنہیں پنچم مہاپرش یوگ کہا جاتا ہے یعنی دنیا کے غیر معمولی افراد کے ذائچوں میں ان پانچ یوگوں میں سے کوئی ایک یوگہ ہونا ضروری ہے وزیراعظم کا حلف لینے کے بعد عمران خان نے ملک کے نمائندہ صحافیوں سے گفتگو کے دوران یہ بھی کہا کہ میں سخت احتساب پر یقین رکھتا ہوں چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو مجھے حکومت جانے کی بھی پرواہ نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سخت اظہار رچاکا یوگ کا اثر ہے بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ وہ اب بہت زیادہ مذہب کی طرف متوجہ رہنے لگے ہیں رچاکا یوگ کے حامل افراد اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جبر سے بھی کام لے سکتے ہیں وہ جو صحیح سمجھتے ہیں اسے ہر قیمت پر اور ہر صورت میں کر گزرتے ہیں خواہ بعد میں اس کے نتائج کیسے بھی ہوں زائچہ حلف میں اس یوگ کا پہلا اثر تو یہ ہے کہ عوام کے حالات میں مصبت تبدیلیاں بتدری جائیں گی اور وہ بالاخر حالات کی سختی سے نکلنے میں کامیاب ہو سکیں گے دوم یہ کہ اپوزیشن اپنا سخت اور مخالفانہ کردار ادا کرے گی اور وزیراعظم کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا اور ان کی حکومت پر تنقید و احتجاج کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرے گی یہ بھی ممکن ہے کہ کسی مرلے پر اپوزیشن ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئے جیسا کہ ماضی میں محترمہ بینظیر بھٹو کی پہلی حکومت میں ہوا تھا اگرچہ وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہو سکی پندرہ جنوری دوزار انیس سابق صدر آصف علی زرداری اور موجودہ نون لیگی صدر شہباز شریف کے ماہ بین اتحاد کا اعلان کیا گیا ممکن ہے کہ کسی مرلے پر اپوزیشن امران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئے تیسرا اہم اثر راج یوکہ امران خان کی سخت اور بے لچک رویہ ہوگا وہ اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کریں گے وقتاں فوقتاں بھرپور قوت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے مخالفین کے لیے ایک دو دھاری تلوار ثابت ہوں گے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اگر یہ دیکھیں کہ وہ اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام ہو رہے ہیں اور اپوزیشن ان کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہی ہے تو وہ وقت سے پہلے ہی اسمبلی توڑ کر نئے انتخابات کی کال دے دیں اور دوبارہ کامیاب ہو کر میدان میں آئیں اس ذائچے کے مطابق مئی 2019 تک مشکلات کا سامنا رہے گا اور خاص طور پر 19 دسمبر 2018 سے 23 مارچ 2019 تک اور 2 جون 2019 سے 18 اگز 2019 تک ایک نہائیت سخت وقت کی نشاندہی ہو رہی ہے گویا تحریک انصاف کی حکومت کا پہلا ایک سال آسان نظر نہیں آتا عمران خان کو اس عرصے میں اپنی سیکیورٹی کے سلسلے میں بھی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی اپوزیشن کا احتجاج بھی شدت اکتیار کرے گا اور ملک میں ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جو عمران خان کے لیے زیادہ پریشانی کا باعث ہوں اس وقت ان کی ساکھ اور عزت و وقار کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے ایسے وقت کے لیے صدقات اور غریبوں کی بھلائی کے کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے مئی سے زائچے میں سیارہ مریخ کا دورِ آسکر شروع ہوگا تو وزیرِ عظم ایسی پوزیشن میں آ جائیں گے جب وہ سب کر سکیں گے جو کرنا چاہتے ہوں گے اب ہم تقابلی جائزہ دیکھتے ہیں وزیرِ عظم عمران خان اور قائد عظم کے زائچے میں کچھ باتیں مشترک ہو سکتی ہیں تاہم دونوں زائچوں کا مزاج الگ الگ ہے قائد عظم کی لگن ثابت برچ جبکہ عمران خان کی لگن منقلب ہے ہر دو سیاسی لیڈروں کو سیاسی جگرافی حالات الگ الگ ملے 1947 میں قوم نے قائد عظم کی کال پر لبیک کہا تب قوم کو ملک چاہیے تھا آج 2019 میں ملک کو ہم سب کو ایک قوم بنانے کے لیے لیڈرشپ کی ضرورت ہے مدینہ کی ریاست کی بات تو کی جا سکتی ہے مگر اس پر عمل کے لیے پہلے سب کو فتح مکہ کی طرح سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت ماف کرنا ہوگا جبکہ عمران خان کی خوشقسمتی یا آزمائش یہ ہے کہ ان کی پوزیشن نہائید مضبوط ہے انہیں نون لیگ پیپلز پارٹی اور مذہبی جماعتوں کی کھلی مخالفت کا سامنا ہے پاکستانی سیاست کی مہازرائی کی منطحہ ہمیشہ مارشل لو پر ہوئی اور اب بھی جوڈیشل مارشل لو کا خطرہ مسلسل چلا آ رہا ہے دعا ہے کہ 2019 میں اس کا اختتام نیک ہو اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی